یہ قیام پاکستان سے پہلے سگودہ کی ٹوانا فیملی جو تھی وہ سیاست میں بہت آگئی تھی انہوں نے یہاں ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی ہوئی تھی اور تمام جاگیدار اس پارٹی کے ممبران تھے تو اس کا جو آخری اکمران تھا نا جو پنجاب میں وزیرا رہا ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ بڑا سنتے تھے جس طہرح اس کے بارے میں سنتے تھے کہ نورا جو کہ قوم کی نائی تھی نائی خاندان سے طلق رکھتی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جناب ٹوانا صاحب ہر جمعہ رات کو اس کے لیے برات لے کے جاتے تھے اسے بیع کے راتے تھے موسیقی 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 تھے جیسے یہ پہلی بار ان کا ملاب ہوا ہو تو یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ طریقہ جائی رکھا جب وہ ٹوانا صاحب فوت ہو گئے تو ان کی وراثت میں کافی زیادہ جگڑے پڑ گئے تو اس میں یہ نورا بھی جو ہے یہ بھی وراثت میں حصہ دار تھی لیکن اس کو کوئی حصہ نہ ملا تو اس نے ایک مقدمہ اس نے بعد میں شادی کا لی اس کے مننے کے بعد ایک سگودہ کے وکیل صاحب تھے بڑے مشہور ان کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اب انہوں نے وہ اپنی وراثت کے لیے مقدمہ داہر کر دیا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی کوٹ قائم ہوتی ہے تو پرانے جلدوں سے مانگا جاتا ہے کہ آپ اپنے کیس کی لسٹ بھیجیں تو وہ ایسے کیس جس میں وہ پریش رائز ہوتے ہیں جو اس میں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے یا وہ بڑے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں وہ نئی کوٹ میں منتقل کر دیا جاتے ہیں نائنٹی نیٹی ٹو میں جب میں وہاں جا کے سی ججو تحیان آت ہوا دو کوٹس ہماری نہیں بنی تھی تو اس طرح کے تمام کیسی جو ہے وہ میرے پاس آگیا ہے اب جب کیسوں کی سماج شروع ہوئی تو اس خاتون کا کیس چڑھا تھا تلبی ہو رہی تھی شاتے ہو رہی تھی لیکن ایک دن پتہ چلا کہ بہت ہیوی ڈیوٹی بار گارڈوں کی ہے میں نے کہا کہ یہ ادارت کے بار اتنے مسلح آدمی کہاں سے آگیا تو انہیں بتایا کہ آج نورا نے شادت کے لیے پیش ہونا ہے اور نورا یہ وہی نورا ہے جو کہ ٹوانا صاحب کی بیوی تھی جو اب اس وکیل صاحب کی بیوی تھی وکیل صاحب کو فالج ہوا ہوا تھا جب وہ ادارت میں آتے تھے تو میں ان کو کرسی میں بٹھا کے ان کا کیس سنا کرتا تھا اب نورا آگئی کوٹ میں یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ سیونٹی سے اوپر کی اس کی ایج تھی لیکن جب وہ خاتون عدالت میں پیش ہوئی تو میں نے کہا کہ نوراں کا بلاو انہوں نے کہا کہ سار یہی نورا ہے میں نے کہا کمال ہے یہ تو تیس پینتیس سار کی خاتون ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو جازبین نظر کہہ لیں اس میں سہر انگیزی کہہ لیں اس میں جلد کی ملامت ملائمت کہہ لیں اس میں اس کے نقش و نگاہ کہہ لیں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ اتنی اس عمر میں بھی اتنی حسین خاتون لگتی تھی کو میں اچ اچکال اٹھا کے یہ واقعی ٹوانا صاحب کی چائز بہت تھی پھر اس کی چہادت کلم بند ہوئی نورا بنیادی طور پر ایک کانپاڑا خاتون تھی لیکن وہ اس محفلوں کی وجہ سے ان لوگوں سے میرے بہت اچھی اردو اور انگلیش بھی بولیتی تھی تو پھر میں نے اس کی چہادت کلم بند کی لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا وہ چہادت کلم بند ہونے کے بعد وہ کیس کسی اور کورٹ میں ٹرانسفر ہو گیا جو شفلنگ ہوتی ہے سال کے بعد تو اس میں وہ کیس کئی اور چاہاں لگا پھر مجھے نہیں پتا لیکن میں حران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ہستیاں بھی پیدا کی ہوئی ہیں ایسی شخصیتیں بھی پیدا کی ہوئی ہیں جو کہ عمر میں چور ہیں جن کو ہم عمر چور کہہ سکتے ہیں اور ان کی جو وضع کتا ہے وہ جوانی والی بڑا پہ میں بھی رہتی ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہا تھے کہ ہمارت عظیم تھی لیکن وہ تو اس وقت بھی عظیم تھی وہ کھنڈر نہیں تھے تو یہ میں آپ کو یہ میری کتاب سفر چناز میں میں نے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے